بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو فرنڈس میں آپ کا دوست وکار تاہیر خان ایم سٹڈیم ہالنڈ شے ایک بار پر آپ سب دوستوں اور بھائیوں کی خدمت میں حضرین و فرنڈس آج آپ کے ساتھ میں بتانے جا رہا ہوں یورپ کا ایک ایسا گنٹری جس کے لیے آپ کو کسی ایم بیسی کانسلٹر جیری وی ایف ایس گلوبل کے آفیس میں یا بی ایل ایس کے آفیس میں بیدہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آن لائن یہ ویزا ہے آن لائن آن لائن یہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل جو بھی آپ کے پاس موجود ہے اس پہ اپلائی کریں کچھ ہی دنوں میں یہ ویزا آپ کو مل جائے گا یہ شینگن سٹیٹ کی بیچ و بیچ یہ ملک یورپ کے اندر موجود ویزا ہے ملے آپ کو آن لائن آئے پرنٹ آؤٹ آپ نے نکلوانا ہے اس کا اس کے بعد آپ نے لینا ہے ٹکٹ اور اس ملک پہنچ جانا ہے یہ ملک فرنڈس ایک بہت ہی زبادست کنٹری ہے میں ابھی آپ کو اس کی تمام سے ڈیٹیلز ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو دیکھیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو آن لائن گھر بیٹے بیٹے ای ویزا مل جائے اس ملک کا یورپ کے ملک کا تو آپ اس ویڈیو کو شروع تیند سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو تمام سے چیزیں اچھے انداز میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اس کے ساتھ کل سیڈے کو یعنی آج تو ہے فرائیڈے اب کل سیڈے کو 29 آف جون کو ہم جو ہمارا دوسرا چینل ہے وہ در ہمیں کینیڈا کا جو نہیں ہے جو فل فلیش پیکج جو ابھی چار مہینے پہلے سٹارٹ کیا تھا اس کو دوبارہ ری لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ کا ویزا دس سال کا ملٹیپل ویزا ہے پھر آپ کا ٹکیٹ انشورنس کینیڈا پہنچ کے بیٹے سپیس اور وہاں پہ جو سیٹلمنٹ ہے وہ تمام طرح آفر کرنے جا رہے ہیں تو کل کی ویڈیو آپ لازمی طور پر دیکھیں گے دوسرے چینل پہ اس چینل کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ اس چینل کو کل لازمی طور پر ویزیٹ کریں آپ کو بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے اور اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں تو آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا فرینڈز یہ فرینڈز اس ملک کا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ملک ہے اس کی جو آبادی ہے اس کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہ اس کی آبادی ہے ٹو پائنٹ سیون ملین یعنی کہ ستائیس لاکھ اس ملک کی آبادی ہے یعنی کہ کراچی کی آبادی بیس بائیس لاکھ ہے تو پانچ ملین پانچ لاکھ اور جوڑ دیں تو یہ اس ملک کی ٹوٹل آبادی ہے بہت خوبصورت ملک ہے یورپ کا یہ ملک ہے اس ملک کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ یورپین یونین کا ایک کینڈیڈٹ کنٹری ہے بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے بوکنیا سیربیا وغیرہ جو ہیں وہ جورجیا وغیرہ جو ہیں وہ یورپین یونین کے کینڈیڈٹ کنٹری ہیں وہ بھی آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں یورپین یونین اور شینگن میں شامل ہو جائیں گے بلکل اسی طریقے سے جس طرح رومینیا بلگیریہ اور اس سے پہلے لیتوینیا لیکفیا اسٹونیا اور جو ایسٹرن یورپین کے کنٹریز ہیں تو یہ بھی آنے والا ہے اس ملک کی فرنچ کی جو یہ سب سے بڑا اس ملک کا فائدہ ہے یہ کہ یہ اس ملک کی جو آبادی ہے زیادہ یعنی یہ مسلم کنٹری ہے اور اس ملک کی جو آبادی ہے یعنی کہ سیونٹی پرسن سکٹی فائیف کو سیونٹی پرسن اس ملک کی پاپولیشن جو ہے وہ مسلم آبادی ہے اور باقی جو سڑی فائی پرسنٹ آپ سمجھ لیں گے وہاں پہ کرسچن آتھوڈوکس کیسلیک وغیرہ چاہت کے جو لوگ رہتے ہیں مسجد ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ہیں آپ کو یہ یورپ کا دوسرا بھائید ملک ملے گا بلکہ تیسرا بھائید ملک ملے گا یہاں پہ آپ کو آزان ہے آزانوں کی آواز آپ کے کان میں آئے گی آپ اردتا کہ یورپ میں جیسے میں نیرلینڈ پر رہتا ہوں تو یہاں پہ آزان اس طریقے سے سپیکر بھی نہیں دے سکتے لیکن اس ملک میں آپ واقعہ دا آپ کوئی جو نہیں ہے آزان کی صدایں آپ کے کانوں میں گھونکتی ہوں نظر آئیں گے اس ملک کا جو نام ہے وہ ہے البانیا اس ملک کا نام ہے البانیا اس کے لیے آپ کو کوئی امبیسی میں یا کسی وی ایف اس گلوبل کے آفس میں بی ایل اس کے آفس میں جو ہے وہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آن لائن آپ نے اس کا ویدہ اپلائی کرنا ہوتا ہے ویدہ کے لیے رکائرمنٹس میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے بتا دو کہ اس ملک کے برابر میں کنٹریز کونس ہیں گے اس ملک کے برابر میں جو شینگن اسٹیٹ کا جو کنٹری فرنڈ وہ ہے گریز گریز بلکل اس کے برابر میں اس کے برابر میں فرنڈ ہے مونٹینیگرو مونٹینیگرو کے ساتھ اس کے برابر میں کوسوو اور کوسوو کے ساتھ اس کے برابر میں یہ ہے نورس میسیڈونی چار یورپین کنٹریز اور جو یہ اس کے بلکل برابر میں نیبر کنٹریز ہیں اور اس میں جو گریز جو ہے وہ شینگن اسٹیٹ کے اندر شامل ہے لیکن نورس مسیڈونیا اس کے علاوہ مونٹینیگرو اور کونسو وہ یہ یورپین یونین کے کینڈیڈیٹ کنٹری تھے یہ بھی آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں شینگنسٹڈ میں آ جائیں گے اور البانیا خود جائے وہ یورپین یونین کے کینڈیڈیٹ کنٹری ہے تو یہ بھی انشاءاللہ آنے والے پانچ سال میں چار سال میں یورپین یونین میں آ جائے گا اجیب فرنڈز آپ نے امام البانی رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا امام البانی ایک بہت بڑے عالمی دین گودھ رہے ہیں تو ان کا تعلق بھی البانیہ سے تھا تو فرنڈز اس ملک کے حوالے سے میں نے آپ کو جو کچھ چیزیں بتائی ہیں آپ اس ویڈیو کو کچھ جو ہے وہ اس ملک کا جو کیپٹل جو ہے وہ میں آپ کو ابھی بتانا بھول گیا اس ملک کا جو کیپٹل ہے وہ ہے ٹھیرانہ ٹھیرانہ جو ہے وہ اس ملک کا کیپٹل سٹی ہے اور اس ملک میں اور بھی بہت ساری جو لوکیشن سے جو ویسٹ کے لیے آپ جا سکتے ہیں میرا خود پلان ہے کہ نیکس ٹائم جو میں البانی اور کوسو وغیرہ ٹائپ کے جو بہت سنیاں تک تو میں گیا ہوں آپ نے میری لاسٹ جیر آپ نے ویڈیو دیکھی تھی تو میرا پلان ہے کہ آئندہ ان فیچر یا اس سال اگر موقع ملتا ہے تو میں البانی ہاں اور کوسو وغیرہ جو ملک ہیں اور اس جگہ پہ جا کے ان کنٹریز کا بھی ویزیٹ کروں کیونکہ میرے کافی دوست اور کلائنٹس گئے ہیں تو انہوں نے بڑے اچھے ریکمینڈیشن دی اور یہاں پہ اگر آپ شادی کر لیں شادی کر لیں تو یہ کہ آپ کو تین سال میں یہاں کا پاسپورٹ مل جاتا ہے یہ اس کا ایک اور بینیفٹ ہے تو یہ کچھ انفرمیشن مل دی ہے آپ کو بتا کہ میں کوشش کرتا ہوں کچھ ایسی انفرمیشن لے کر رہا ہوں میرے بھائی پاکستان میں جو جن کی ریکوارمنٹس پوری نہیں ہو رہی ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور جن کی بہت پیسے زیادہ نہیں ہے تو پھر وہ اس طرح کے ملک میں جا کے اپنی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو سیلری یہ مہانہ سیلری وہ اگر آپ کو یہاں پہ جاگے اگر ویدی رویدے پہ جا رہے ہیں نا تو یہاں پہ جاپ کے معاملات بہت ایسی سیٹلمنٹ ہو جاتے ہیں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے جاپ کی آپ کے پانچ سو یورو جو ہیں آپ پہ ایوریج ایک سیلری ملتی ہے آپ پہ اور آگے پھر جس طرح جاپ کی نیشیر بھی بھی ڈیمنٹ کرتا ہے کہ آپ جاپ اس طریقے سے کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں جانے کی جو روکائرمنٹ سے وہ میں آپ کو اتاتھ دوں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کم سے کم چھ مہینے کا بینک سیٹلمنٹ ہو جاپ کر رہے ہیں تو موجود ہونا چاہیے اب جاپ یہ نہیں ہے آپ کیوں گے ایک دیر لاکھ رویے کی سیلری ہو گا ساٹھ ستر ہزار جو رویے بھی کمارے ہیں تب ٹرائی کر سکتے ہیں یہ آن لائن اس کے علاوہ کمپنی کا موجود ہو دس لاکھ رویے کا نزدی کلوزنگ بیلنس ہو اور اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں یہ دو سال کے ٹیکسی رنس ہوں اس میں بھی ایک مناسب ایوریج انکم آپ کی شو ہو رہی ہے اس سال کے حساب سے اور کلوزنگ بیلنس ہو یہ دس بارہ لاکھ رویے کا آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو مشکل ویزا نہیں ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ کچھ اپنی زندگی میں خود کام کریں یہ البانیا اور بہت سارے ممالک ہیں آپ آن لائن ویزے بھی نکلتے ہیں لوگ میں نے دیکھا کہ ابھی میرے ایک بھائی سے بات ہوئی کہ انہوں نے ملیشیا تھائیلنڈ سنگابور جانے کریے بہت ان تین چالاک رویے دے گی تھی ایجنٹ کو ویزے لگانے کے لیے جبکہ یہ ویزے جو نہیں ہی مل جاتے ہیں اسی طریقے ارمانیا ایک کنٹری اور ابھی یورپ کا وہ بھی ویزا ایشو بڑھتا تو اس حوالے سے انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں یا نیکس ٹائم جب موقع ملا تو اس حوالے سے آپ کو ایکسپلین کروں گا فرنٹس یہ آج یہ ویڈیو آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھے ہیں اپنے پیرنٹس اور اپنے بہت بہت خیال رکھے ہیں اور اپنے بھائی کے چینل کبھی میں ملتا ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ